اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت خوبصورت لیس نیٹ فیبریک اور مختلف سٹائل کے فنگر لیس گلوز کی ڈیزائن ہی لائی ہوں ہمارے ویورز کو ہماری پہلے اس ٹائب کی ویڈیو بہت اچھی لگی کمنٹس بہت آئے کہ آپ نے گلوز ڈیزائننگ بہت پیاری دکھائی ہے تو مزید بھی دکھائیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج وائٹ کلر میں آپ کو لیس فیبریک اور لیس نیٹ سے گلوز بنانے کی ٹریک بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز آپ سمپل ایک نیٹ لے کر ایسے چوڑی لیس لے سکتی ہیں کوئی بھی اس کو آپ ایک سائڈ سے سٹیچ کر لیں اور سائڈ میں جو فنگر لیس جہاں پر یعنی کہ آپ نے تھم کا جو نشان بنانا ہے وہاں سے سلائی نہ کریں تھوڑا ساپ ایکسٹرا کپڑا بھی لگا سکتی ہیں یا وہاں رنگ بنا لیں اس طریقے سے آپ کا فنگر لیس گلوز بہت ہی خوبصورت بنے گا اگر آپ تھم والا حصہ بنانا نہیں سیکھ سکتی ہیں جانتی نہیں ہے یا آپ کو بنانے کی سمجھ نہیں آ رہی تو میرے چینل میں ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے میں نے بہت ہی خوبصورت یعنی فینسی فیبریک کو لے کر اسے فنگر لیس بنانے کا طریقہ دکھایا ہوا ہے بہت ایزی میتھڈ کے ساتھ بہت ایزی اور بہت خوبصورت وہ فنگر لیس گلوز ہیں آپ اس کی کٹنگ سٹیچنگ دیکھئے ویسے تو مارکٹ سے لیس بہ آسانی مل جاتی ہے چوڑی لیس بھی ملتی ہے باریک بھی آپ اس کو اسی طریقے سے جتنا آپ گلوز بنانا چاہتی ہیں اس کے مطابق بنا لیں لیکن اگر مارکٹ سے فیبریک مل جائے تو کیا ہی بات ہے جو سٹیچے بل ہوتا ہے پہننے کے بعد وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے کلائی پر ہاتھ پر تو ٹائٹ سا آپ انگوٹے تک یعنی کہ تھم تک کا اس کا سائز لے کر بنا سکتی ہیں اس کے مطابق اس میں جو ایک سلائی تھوڑی سی سلائی لگانی ہوتی ہے جہاں سے فنگر نکالنا ہوتا ہے وہ بھی آپ نکال سکتی ہیں لگا سکتی ہیں سلائی کر کے بس آپ کو ٹرک دیکھنی ہے سمجھ خود ہی آ جائے گی بہت ایزی سے یہ فنگر لیس گلوز بنتے ہیں اگر آپ کو پاس لیس ہو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتی ہیں سینٹر والی فنگر میں ایک تھریڈ کی مدد سے رنگ بنا لیں اس کو پہن لیں اس سے بھی آپ کو بہت خوبصورتی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا موڈرنگا جو جوب کرتی ہیں یا کسی فنکشن میں جاتی ہیں اس طرح کے فنگر لیس گلوز بہنا پسند کرتی ہیں یہ خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہیں آپ کے ہاتھ کو گرمائش بھی دیتی ہیں یہ نہیں کہ یہ شوہ کے لیے ہوتے ہیں کچھ فیبرک ایسا ہوتا ہے جو ہاتھ کو گرم کر دیتا اس سے ہمیں کام کرنے میں بہت آسانی رہتی ہیں دیکھیں ویورز اس میں کتنے آسان طریقے سے دکھایا گیا ہے سائٹ سے تھوڑی سی سی لائک کو کھول دیا گیا ہے جس کو ہم تھم کی جگہ سے نکال سکتی ہیں ایک بالکل سٹیٹ فیبرک کو لے کر آپ اس طرح سے بھی سٹیچنگ کر سکتی ہیں بہت ایزی میتھڈ ہے صرف پکس کو دیکھ کر بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں فنگر لیس گلوز کیسے بنتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پہننے کے بعد اس کی شیپ آٹومیٹک خود سیٹ ہو جائے